شایان شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اسی آلت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو بلکہ وہ طیب و خبیص میں امتیاز کرتا رہے گا مگر وہ تم کو براہ راس غیب پر متلے نہ کرے گا لیکن وہ جس کو چاہے گا اپنے رسولوں کے طور پر منتخب کرے گا تم اے مسلمانوں اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ اگر تم ایمان لاؤگے اور تقویٰ اختیار کروگے تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر ہوگا سورة علی عمران کی اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک نہائیت اصولی اور دائمی عمر کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کبھی یہ حالت معاشرہ کی پسند نہیں آتی کہ طیب اور خبیص طبقات باہم مکس اپ ہو جائیں اور امتیاز کی حدود اور قدر پہمال ہو جائیں اور ان امتیازی حدود کو اجاگر کرنے کے لئے اللہ تعالی ہر فرد کو اطلاع نہیں دیا کرتا بلکہ وہ اپنے نمائندے کو کھڑا کیا کرتا ہے جو اس الہی نمائندے کی آواز پر لبیک کہہ کر عمل درامت کے لئے تیار ہو جائیں وہ اللہ تعالی کے ہاں مومن اور طیب شمار ہوتے ہیں اور جو الہی نمائندے کی آواز پر توجہ نہیں دیتے اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ اپنی بدیوں اور خباستوں پر ڈٹے جمع رہتے ہیں لیکن معاشرہ میں امتیازی حدود ضرور قائم ہو جاتی ہیں اور یہ امتیازی حدود قائم کرنا اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ اور اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کے مخالفین کو خدا تعالی کے اس فیصلہ کن فرمان کا علم نہیں اور اگر قرآن کریم کی آیت زیر بیس کو وہ پڑھتے اور جانتے ہیں تو اس کی اہمیت کا انہیں شعور نہیں اور ان کے رویہ کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں اول یہ کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ عالم گیر کو اللہ تعالی نے ایک بے مثال وعدت میں پرویا ہوا ہے ایک سو پچانوے ملکوں میں پھیلی ہوئی جماعت کو ایک امام عطا فرمایا ہوا ہے ایک نظام میں پرویا ہوا ہے ایک منزل کی طرح جماعت روان دوان ہے کہ دنیا اسلام کو قبول کرے لیکن جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والے تین سو ساٹھ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں امام اور عالم گیر نظام سے معروم ہیں ذینی فکری اور عقیدے میں اس قدر افتلاف ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایک عرب چالیس کروڑ مسلمان کہلانے والوں میں ایک اور صرف ایک بھی ایسا مسلمان نہیں جو تین سو ساٹھ فرقوں کے نزدیک متفقہ مسلمہ مسلمان تسلیم کیا جاتا ہو ہاں جملہ بہتر فرقوں کے علماء کا اسلامی تاریخ میں صرف ایک دفعہ باہم مسلمان کون سا فرقہ یا فرد ہے لیکن اس عمر کو اسمبلی میں اٹھانے سے سب نے معذرت کر لی کہ یہ فیصلہ ہرگز ممکن نہیں اور آج قومی اسمبلی کی احمدیوں کے خلاف کاروائی پر پینتیس سال کا عرصہ گزر رہا ہے مگر مسلمان کا فیصلہ نہیں ہو سکا جماعت احمدیہ چونکہ خدا تعالیٰ کی قائم فرمودہ جماعت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور مفادات کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے اس کی واضح مثال قومی اسمبلی کا مدرجہ بالا فیصلہ ہے جو بہتر فرقوں کے مولویوں نے بظاہر احمدیت کے خلاف کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے احمدیت کے مخالف علماء کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع اس لئے دے دیا کہ در حقیقت یہ فیصلہ احمدیوں کی بجائے خود بہتر فرقوں کے خلاف ہے اور وہ وقت آ کر رہے گا جبکہ علماء اس قومی اسمبلی کے فیصلہ کو منسوخ کرانے کے لئے آواز اٹھائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ میری امت یہود کے نقشے قدم پر چلے گی بلکہ یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے نکل جائے گی وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت تہتر ٹکڑوں میں بٹ جائے گی لیکن ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا ترمزی کتاب الایمان پاکستان کی قومی اسمبلی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہتر اور ایک کو واضح کروا دیا یہ احمدیوں کے لئے ممکن نہ تھا اس لئے احمدیت کے مخالف علماء وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا اب ان علماء کو قیامت کے روز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینا ہوگا جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تہتر میں سے بہتر کو جہنمی قرار دیا اور ایک فرقہ کو جنتی لیکن تم لوگوں نے بہتر کو مسلمان اور جنتی ٹھہرایا اور ایک کو غیر مسلم اور جہنمی قرار دیا گویا میرے فیصلہ کو غلط قرار دے کر اپنی مرضی کے تابعے رہے اس کے لئے بہتر فرقوں کا نعرہ لگانے والوں کو قیامت کے روز جواب دہی کے لئے تیاری کر کے جانا ہوگا خدا تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہتر کا نعرہ لگانے والوں کی جواب تلبی اور معافضہ ضرور ہوگا کیونکہ علماء اور اسمبلی نے غیر مسلم تو ایک فرقہ قیم دیا کو قرار دے دیا لیکن پینتیس سال کا ایسا گزر جانے کے باوجود جملہ فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا کھیل تو کھیل رہے ہیں لیکن بہتر فرقوں میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے پر ان میں اتفاق نہیں ہو رہا یہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے پر قدرت عیزدی کی طرف سے ان پر وبال اور انتقام ہے خدا کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے اور اپنے ظالمانہ فیصلے کو واپس لے لیں وَمَا ظَلَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِزِز دوم یعنی دوسری مثال ان کے رویہ کی یہ ہے کہ علماء حضرات کے نزدیک نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کلیتاً بند ہے وحیع و الہم کا دروازہ بند ہے خلافت راجدہ کا دور تیس سال تک رہا اور اس کے بعد خلافت کی نعمت واپس لے لی گئی اور اس وقت امت مسلمہ انگنت فرقوں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اب ایسی امت کو واپس اپنے اصلی مقام پر لانے کا کیا طریق ممکن ہے اس کے متعلق کچھ عرصہ قبل علماء حضرات کہتے تھے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امت مسلمہ کو نئی زندگی مل جائے گی اس کے لئے علماء حضرات اس ساتھ تک بیان بازی کر رہے تھے کہ امام مہدی انقریب ظہور فرمائیں گے پھر یہ بیان آیا کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں پھر یہ بیان بازی ہوئی کہ حضرت امام مہدی جوان ہو چکے ہیں اور انقریب ان کا ظہور ہوگا پھر یہ یومیاں بیانات آتے رہے کہ امام مہدی آج یا کل دعوی مہدویت کرنے والے ہیں یہ بیان بازی اس قدر تواتر اور قصر سے ہوتی رہی کہ بل آخر علماء خاموش ہوگئے اور امام مہدی کے ظہور سے اہل دنیا مایوس ہوگئے اب ایک عرصہ سے امام مہدی کا کہیں ذکر تک نہیں اس زمن میں دو باتیں ضروری ہیں جو زیل میں درج ہیں اول یہ کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کی بابت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے سامنے اظہار فرمایا تو حضرت امام مہدی کے ظہور اور شناخت کے حوالہ سے یہ بیان فرمایا اِنَّا لِمَادِيَنَا آیَا تَهْنَے لَمْ تَكُونَا مُنزُ خَلْقِسْمَا وَاتِوَالْعَرْزِي حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مہدی جو ہمارا مہدی ہے اس کے ظہور کی دو ایسی آلامتیں ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی کمر یعنی چاند حلال نہیں فرمایا کمر یعنی چاند کو گرین کی راتوں میں سے پہلی رات کو گرین لگے گا اور سورج کو گرین کے آیام میں سے درمیان والے دن گرین لگے گا جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے الہی فرمان کتاب امام احمدی ہونے کا اعلان فرمایا تو مخالف علماء نے یہ مخالفانہ چرچہ کیا کہ سچے امام احمدی کے ظہور پر تو حدیث نوی کے مطابق رمضان میں سورج چاند گرین کا نشان ظاہر ہونا چاہیے اور مرزا صاحب کی تائید میں یہ نشان ظاہر نہیں ہو رہا یہ مخالفانہ پراپیگنڈا جہاں معاشرہ میں پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اٹھارہ سو چورانوے میں سورج چاند گرین رمضان کی مقررہ تاریخوں میں دنیا کے مشرقی زون میں لگا اور اگلے سال مغربی دنیا میں سورج چاند گرین کا نشان اللہ تعالیٰ نے دکھایا قدرت عیزدی کی طرف سے اس نشان نمائی پر بہت سے اللہ کے آجز بندوں نے حضرت محمد علیہ السلام کو قبول کر لیا مگر ان علماء نے جو مینہ مانو کا ماتو اپنائے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے دو دفعہ نشان دکھانے کے باوجود قبول نہیں کیا اور نہایت ناماکول بہانے بنا کر عوام کو احمدیت قبول کرنے سے روکتے آئے ہیں لیکن ان کو یہ عقل نہیں آئی کہ اس نشان کو امام مہدی کی تائد و صداقت کے غرض سے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور خدا تعالیٰ